بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کے کچن میں آج میں شیئر کر رہی ہوں کشمیری کہوہ بنانے کی ریسپی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور ایسے میں ہمیں چاہیے ایسی ڈرنک جو ہمیں انرجی بھی دے اور ہمارے جسم کو حرارت بھی پہنچائے جس کے لئے ہم بنانے جا رہے ہیں کشمیری کہوہ جس کو پینے سے آپ کو ریفرشمنٹ بھی ملے گی اور آپ کے جسم کو حرارت بھی ملے گی یہ بہت ہی مزیدار سا اور ٹیسٹی سا کشمیری کہوہ بنانے کے لئے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں مزیدار سا اور خوشبودار سا کہوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے تو یہاں پر میں نے لے لیا پتیلی جس میں میں شامل کرنے لگی ہوں تین کپ کے قریب پانی ہمیں دو کپ کہوہ چاہیے تو ایک کپ پانی جو ہے وہ بھاپ بن کر اٹھ جائے گا اور دو کپ ہمارا کہوہ باقی رہ جائے گا فلیم کو آن کر دیں گے اور اس کو بوائل آنے کا ویٹ کر لیں گے جب تک ہم اس کا مزیدار سا خوشبودار سا مثالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پانس سے چھے ہری الائچیاں لی ہیں میں نے اور تین سے چار ٹکڑے میرے پاس دالچینی کی ہیں ایک ایک انچ کا ایک ٹکڑا ہے بس جی ان کو ہم نے دردرہ سا کوٹ لینا ہے زیادہ ہم نے اس کو نہیں کوٹنا بس ہلکا سا ہی کوٹ لینا ہے اس سے اس کہوے میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور فلیور آئے گا یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے یہاں پر کوٹ لیا ہے بلکل اسی طرح سے آپ نے بھی اس کو اچھے سے کوٹ لینا ہے تاکہ الائچی کا مو بھی کھل جائے اور ہماری دالچینی کے ہلکے سے ٹکڑے ہو جائے آتے ہیں پانی کی طرف پانی میں اچھا سا بوائل آ چکا ہے ہری الائچی اور دالچینی جو ہم نے کوٹ کر رکھی تھی وہ شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں شوگر بھی شامل کر دیں گے تین سے چار چمچ یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لو فلیم پر اس کو ہم نے سات سے آٹھ منٹ تک پکا لینا ہے تاکہ اس میں سے بہترین سی خوشبو اور فلیور آ جائے سات سے آٹھ منٹ کے بعد ہم نے اس کا کور کھولا ہے تو ماشاءاللہ سے اچھا اور خوشبودار سا کہوہ بن کر تیار ہو چکا ہے فلیم کو بلکل ہم لو کر دیں گے اور اس میں شامل کریں گے ایک چمچ بھر کر سبز چائے کی پتی اور ساتھ میں کچھ گلاب کی پنکھڑیاں بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اگر آپ کے پاس فریش آویلیبل ہو تو آپ اس کو ڈرائی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اس کہوے کا ٹیسٹ اور خوشبو بہت ہی اچھی آئے گی اب اس کو ہم نے بلکل لو فلیم پر دو سے تین منٹ تک چھوڑ دینا ہے اور بعد میں ہم نے اس کی فلیم کو آف کر دینا ہے اور تین سے چار منٹ تک اس کو دم دے دینا ہے تو بہترین سا ہمارا کہوہ بن کر تیار ہو چکا ہے ویڈیو اسٹیج پر اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے یہاں پر کہوے کو میں نے چھان لیا ہے اس کو مزید ٹیسٹ فل بنانے کے لیے یہاں پر میں کچھ بادام کا یوز کر رہی ہوں جس کو میں نے باریک سا کٹ کر ان پیالیوں میں شامل کر دیا ہے اور اوپر سے گرمہ گرم کہوہ پور کر دیں گے مزیدار سا اور ٹیسٹی سا اور خوشبودار سا ہمارا یہ کشمیری کہوہ بن کر تیار ہو چکا ہے اس سردیوں میں آپ نے اگر اپنے جسم کو سردی سے بچانا ہے تو اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور یہ کشمیری کہوہ بنا کر ضرور استعمال کریں آئی ہوپ کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا یہ کہوہ نہ صرف آپ کو ریفریشمنٹ دے گا بلکہ آپ کی انرجی کو بھی بوسٹ کرے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آنگی انشاءاللہ نئی اور مزیدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ